تو کاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی زورہ رحمان آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو بغیر چونچ رانکے صبح و دپہر شام آنکھیں بند کر کے سن لیں پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں اور ہر بار سننے کے بعد وہ پانی لیں آنکھیں بند کریں اور پیار سے تین بار اللہ کہہ کے تین گھوٹ وہ پانی بھی پی لیں میسیج اتنا ہے اگر اس کے ساتھ آپ کو شفاہ نہیں ہوتی تو یہ سوچیں کہ کیوں نہیں ہوئی اگر انڈیا میں بیٹھے نان مسلم ہندو برہمن عورت ٹھیک ہو سکتی ہے یا سپین کا ایک کرسچن کیتھولک جو ویڈیو میں چیخ رہا ہے کہ مجھے کینسر سے شفاہ ہو گئی ہے وہ ٹھیک ہو گیا وہ میرے سے ملا نہیں ہے نہ اس نے میرے سے فون پہ بات کی اس تک یہ پیغام کسی ایکس وائزیڈ نے پچھا دیا کسی بھی اور بندے نے اور اس نے اس کو سن لیا وہ غیر مذہب سے ہوتے ہوئے بھی اللہ نے اسے شفاہ دیا دی تو پھر پاکستان میں مسلمان میرے پاس آ کے میرے سے فونوں پہ باتیں کر کے یا میرے پیروں میں بیٹھ کے میرے گڑے گٹے چون کے اس کے باوجود نہیں ٹھیک ہو رہے تو یہ وہ مسلمان سوچیں گے کیا مسئلہ ہے میں نے اس پہ جتنا سوچا تو مجھے پتا چلا کہ ہم انسان جو ہیں اس کی رحمانیت کو پکارتے ضرور ہیں لیکن خود معاف کرنے پہ تیار نہیں ہوتے رحمان کہتے ہی اسے ہیں اس کی اس صفت کو جو گناہگار کو بھی معاف کر دیتے ہیں جو ظالم کو بھی بڑی دیر تک جو ہے ڈیل دیے رکھتا ہے بچانے کی کوشش کرتا ہے سب سے بڑی مثال قرآن میں کہ فیرون کو بھی بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے موسیٰ اس سے التفات سے بات کرنا اس سے سمجھیں آپ اس سے پیار سے بات کرنا اس سے یعنی موسیٰ علیہ السلام جو کے بڑے جلالی تھے تپڑ مار کے بدا مار دیتے تھے اوپر سے اصال اللہ نے دے دیا انہیں پیار سے بات کرنا ممکن ہے کہ وہ مان جائے وہ سمجھ جائے وہ صدر جائے بالکل جیسے ماں جو ہے وہ باپ کے ترلے کر رہی ہوتی ہے کہ بیٹا جوان ہے یا بچہ کوئی نادہ نہیں ہوگی آپ ارام سے بات کریں میں بات کروں گی میں سمجھوں گی فلاں کروں گی اسی طرح اللہ تعالی انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں پیار سے بات کیجئے گا